اسلام علیکم ویلکم بیک میں چینل ایم پی او افیشل امید کرتا ہوں آپ سب ہائیہ سے ہوں گے اور آج ہم آپ کو اپنے نکیم صوفیات کے بارے بتائیں گے آج ہمارا غلاغ بھی یہ ہے کیونکہ آج کا ڈے بیزی ہے اور ایک دو سرجی بھی ہے وہ بھی ہم نے کرنی ہوں اور ڈے بھی فرائی ڈے ہے اور چلتے ہیں آج پیشنٹ کی طرف اور ان کو میٹ سے بغیرہ لکھے دیتے ہیں اور باقی سرجی کا ٹائم سیٹ کرتے ہیں باقی آپ کے ساتھ انشاءاللہ دیکھ سارے معاملات آپ اس ساتھ شیئر کرتے رہے گا اچھا تو آج ہمارا وہ جو آپریشن ہوں ہم نے ڈنگ کر لیا ہے اسی سیکشن ہوں ہمارا تو ابھی تھوڑی دیکھ میں وہ شروع کرنے لگے ہیں تو اسی سیکشن کے بعد ہم انشاءاللہ پھر آپ سے ملتے ہیں یا کو فیٹ کرو اور جس کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں ابھی ہمارا جو اسی سیکشن تھوڑ ہمارا السلام علیکم سر سر کیا عالی ٹھیک ہے؟ الحمدللہ سر سر میں نے آج ویلوگ بنا رہے ہیں اس میں ہم نے بتایا کہ ہمارے ہاؤسپلل میں ہیٹ ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے تو اس میں ہیٹ ٹرانسپلانٹ کے ریلیٹیڈ سر کچھ شاپ ہیٹ ٹرانسپلانٹ سرجری بہت ہی سیف سرجری ہے اور اس میں دو طرح سے ہیٹ ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں ایک ایف ایو ٹی ہوتا ہے جس میں سٹوپلی جاتی ہے اور دوسرا ایک ہی ہی ہوتا ہے جس میں ایک ہی بال کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اس میں تھی سٹپس ہوتے ہیں سب سے پہلا سٹپ ہوتا ہے جس میں سٹرٹس بر دیئے کٹس لگتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ ایکسٹریکشن ہوتی ہے بالوں کی جو ابھی ہونے لگی ہیں اور تھرڈ پہ فائنیلی جو ہے وہ بالوں کو ان کٹس کے اندر پلیس کے جاتا ہے مینوالی اور ایک بیٹ میں ایک ایک کٹس کے جاتا ہے کچھ کار مارک نہیں ہوتا اور اس کے ریزرٹس ہوں آپ کو نظر آنا شروع ہوتے ہیں آئیڈیا ریزرٹس ہیں وہ تقریباً ایک سال میں آتے ہیں اور جس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیشنٹ is very comfortable میں کو یہ بھی تھوڑا سا انفلٹریٹ کر رہا ہوں نورمال سے لائن تاکہ سکن کو تھوڑا سا ٹنس کیا جا سکی اور ان کے بالوں کو نکالا جا سکی آسانی سے آپ کو کوئی پین ہو رہی ہے نہیں کوئی پین نہیں ہے اس میں کیونکہ یہ اس وقت لوکل انسیزیا ہو چکا ہوا ہے اور اس وقت ان کا بالکل پر پینلس پروسیجر نہیں ہے یہ لوکل انسیزیا کا فیکٹ تقریباً ایک دن اس کا اثر رہتا ہے گھر چاہے گھر پین نہیں ہوتی اس میں جی تو یہ ایک پین فری پروسیجر ہے اور تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس پروسیجر میں اس پروسیجر کو کمکلیٹ ہوتے ہیں چھے سے آٹھ گھنٹیں لگ جاتے ہیں اور جیسے ساہر نے بتایا کہ یہ ایک اوٹی بہترین طریقہ ہے ایک اچھا میتھڑ ہے اور اس کا ارزد آتے آپ کو سکھ سے ایک ایڈ منت لگ سکتے ہیں تو جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ آج کی علاق میں باقی مصروفیات کی بارے میں بھی آپ کو بتا اچھا تو جیسے آگے ساہر نے بتایا کہ ہیڈ ٹرانسپارٹ میں ہم بال پیچھے سے لیتے ہیں اور سامنے کٹ لگا کے ہم بالوں کو لگاتے ہیں تو ابھی بال لگنے کا سلسل شروع ہو چکا ہے تو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ بال کیسے لگ رہے ہیں اور یہ آپ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ ابھی بال لگا رہے ہیں موسیقی ہم نے آپ کو ٹرانسپارٹ کے بارے میں لکھایا ہے اس کے بعد ہماری ایک اور سجری آگیا پلاسٹک سجری ہم نے کرنی ہے تو وہ بھی ہم سٹارٹ کرنے ہی اس کی تھیڑوں میں ریڈی کر دی گئے تو جب وہ سجری ہم کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم روک شاپ سے آپ کی بات کرواتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا بات کیا ہے تو وہ سجری کرتے ہیں پلاسٹک سجری کا کیس شروع ہو گیا اس کے بعد ہم ملاقات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے ابھی جب ہم نے پلاسٹک سجری کا کیس شروع کیا تھا وہ بھی ہمارا ڈن ہو گیا تو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زائد اقبال برٹیس آئے پلاسٹک انڈ کاسٹمیٹک سرجن جنہوں نے یہ کیس کیا ہے تو ساتھ سے پوچھتے کہ ساتھ نے اس کیس میں کیا کیا ہے علیکم سر علیکم سلام سر کیا حال ہے ٹھیک ہے سر آج کے ویلاغ میں ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے بیزی ڈی آئی سجریز کافی تھی اس میں آہ لسٹ میں آپ کا کیس تھا اور ابھی ہم نے یہ کیس کیا ہے اس کے بارے ہمارے ناظرین کو بتا دے کہ ہم نے کیس میں کیا کیا ٹھیک ہے تو ہم نے ڈی برائیڈ کیا تھا تو آج ہم نے اس کی فنگر کو فونکشنل کرنے کے لیے اور اس کی لینکھ کو مینٹین رکھنے کے لیے ہم نے اس کراس فنگر فلاپ کیا ساتھ جو فنگر ہے اس سے فلاپ لیکن اس کو کور کیا ہے اور جو دونر سائیڈ تھی فلاپ کی اس کو ہم نے فور تکنک سکرین گراف ریس سے لے اس کو کور کر دیا اور ساتھ ہم نے بون اور ٹیننگ کو فکس کر دیا ٹھیک ہے سر تو یہ جو ہم نے فنگر اٹیچ کی ہے وہ کتنے ڈیز تک وہ رے گی اب ہم نے وہاں پر اگر ہم گراف کرتے تو اس سے انسٹیبل سٹیبل ہوتی تو ہم نے سٹیبل اس کو کور دینے کے لیے ہم نے کراس فنگر فلاپ کیا ہے اب ہم نے اس کو تقریباً مینموم ٹو منس میکسیموم ٹری منس یا اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر کشن کی ایج زیادہ ہے سموکر ہے یا کوئی اور کوئی مارویٹی ہے تو ہم زیادہ زیادہ کر دیتے ہیں گیر زیادہ کر دیتے ہیں بچوں میں اور جنگ پرسن میں جن میں کوئی نہیں تو ہم دو ہفتے بڑا لیدہ کر دیتے ہیں اس میں میرا پلان ہے کہ ٹونٹی ون ڈیز تری ہفتے کے بعد ہم اس کے فلاپ کو لیدہ کر دی اور اس کے امڑیوں کو لیدہ کر دی اوکے سر ٹینکیو سو مائچ سر یہ ہم نے ابھی پلاسٹک سلجی کا کیس دن کر دیا ہماری الحمدللہ آج کی جو لسٹ تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے اور اس کے بعد ہمارا آج کوئی کیس نہیں ہے اور بلاغ کا بھی ہم اینڈ کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد افتاری کا ٹائم ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم صرف افتار کریں گے اور باقی انشاءاللہ لیکس بلاغ میں باقی آپ ساتھ دسکیشن ہوگی امید کرتے ہیں آپ کو یہ بلاغ پسند رہے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی بلاغ میں اللہ حافظ ملتے ہیں